بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ناظرین زلہ چکوال کا عبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا گاؤں بھچھال کلان ہے آج ہم آپ کو بھچھال کلان کے طلابوں جنہیں بن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ان کے بارے میں بتائیں گے بھچھال کلان میں کتنے طلاب ہیں اور کن کن لوگوں نے بنایا تھے ان کے بارے میں بتائیں گے مگر حسب روایت آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے آپ تک ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی سٹوری ناظرین بھچھال کلان میں آٹھ طلاب ہیں جن میں نورو والی بن ممارج والی بن گردیل والی بن نحلام والی بن اور وڑی بن کے ساتھ ترج والی بن اور گکھڑ والی بن بھی ہے ہم آج آپ کو کچھ ان طلابوں کے بارے میں بتائیں گے اب آپ کو جو ہم طلاب دکھانے جا رہے ہیں اسے ممارج والی بن کہا جاتا ہے یہ ایک ہندو تاجر تھا جس نے یہ طلاب اس لیے بنایا تھا کہ زمیندار لوگ یہاں سے خود بھی پانی پیئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی یہاں سے پانی پلائیں گے ان کا تمام پانی بارشوں سے زخیرہ ہوتا ہے ان کے اوپر ایک مسلمان نے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی تاکہ یہاں نماز کی ادائیگی بھی ہو سکے بعد ازاں اس بن میں خواتین کپڑے دوتی تھی اور بچال کلان کے نوجوان اس طلاب میں نہاتے بھی تھے اب چونکہ یہ بن عبادی کے اندر آ چکی تھی تو لوگوں نے مسیفر والی بن کا رخ کیا ناظرین ہم پہنچے ہیں مسیفر والی بن پر جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں بارش شروع ہو گئی مگر ہم نے بارش میں ہی اس کو شوٹ کیا مسیفر بچال کلان میں رہیشی ایک کاسٹ ہے جس کی زمین اس طلاب کے آس پاس ہے اس کاسٹ کے بزرگوں نے یہاں ایک طلاب بنایا جسے مسیفر والی بن کا جاتا ہے یہ بن گاؤں سے بہت دور ہوا کرتی تھی یہاں سے لوگ خود بھی پانی پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں کی خواتین یہاں پتھر کی بڑی بڑی سلے رکھ کر ان پر کپڑے دھویا کرتی تھی ان کے کناروں پر دو بڑی بڑی ٹالیاں ہوتی تھی جہاں گرمی کے سطح لوگ اور جانوار بھی آرام کر لیتے تھے گاؤں کے نوجوان اس کناروں سے طلاب میں چھلانگیں لگایا کرتے تھے اور کچھ نوجوان اس ٹالیوں کی شاخیں جو بن کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی درخت پر چڑھ کر بن میں چھلانگ لگاتے اور تہراکی کے ذریعے اس بن کو پار کیا کرتے تھے پھر یہاں ایک پولٹری فارم بن گیا اور خواتین نے بے پرکی کی وجہ سے یہاں آنا چھوڑ دیا وقت کے ساتھ ساتھ نوجوانوں نے بھی اس طلاب کا رخ کرنا چھوڑ دیا اب یہاں سے لوگ صرف جانوروں کو پانی پلاتے ہیں ناظرین ہم پہنچے ہیں نورو والی بن پر اس بن کا ذکر ایک ولاگ میں میں نے کیا تھا کہ نورو ایک ہندو تھا جس نے یہ طلاب بنایا تھا مگر ہمارے کچھ کرم فرماؤں نے انکشاف کیا کہ نورو ایک مسلمان تھا جس نے گاؤں کے باہر ریاشی پانی زخیرہ کرنے کی غرض سے یہ بن بنائی تھی ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ نورو کون تھا کیا یہ مسلمان تھا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا بہرحال آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر میرے کسی دوست کو معلومات ہوں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرنا یہ طلاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے نورو والی بن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ بچھال کلان کے شمال کی جانب واقع ہے اب اس سے کالج روڈ کا آ جاتا ہے اس بن کی ہسٹری بھی ان تمام طلابوں جیسی ہی ہے یہاں کچھ عرصہ قبل خواتین کپڑے دھوتی تھیں لوگ نہاتے تھے چونکہ عبادی کے اندر آ چکی ہے تو اب گاؤں کا پانی گندہ پانی اس میں داخل ہو جانے کی وجہ سے صرف جانوار ہی یہاں سے پانی پیتے ہیں اور لوگ اسے آس پاس کے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں اس بن کی بھی کنڈیشن بھی کچھ یہی ہے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ سیدھا ہو چکے ہیں لیکن اب بھی چونکہ بڑے لوگوں نے بنائی تھی اس لیے یہ بن اپنی جگہ قائم و دائم ہے ناظرین یہ بن جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ترج والی بن کہا جاتا ہے جو ایک ہندو نے بنوائی تھی اس کے اغراض و مقاصد بھی کچھ یہی تھے جو ہم بتا چکے ہیں یہ بن بھی عبادی سے دور تھی اس کے کناروں پر بڑے بڑے شتوت کے درخت ہوا کرتے تھے دریک اور دیگر درخت بھی اس کے کناروں پر ہوتے تھے گاؤں کی لڑکیاں اس پر پینگیں ڈالا کرتی تھی خاص طور پر عید کے تیواروں میں اب یہ بن چونکہ عبادی میں آ کر گندی ہو چکی ہے تو اب یہ پانی صرف جانوار پیتے ہیں یا بارشیں زیادہ ہوں تو آس پاس کی عبادی کے لیے ویبال جان بنتی ہے ناظرین بچھال کلان میں دیگر طلاب بھی ہیں جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے یہ تو تھی ہمارے آج کے ویلاگ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہمارے ویلاگ کو لائک اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنے خیالات سے ضرور اگاہ کیا کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ